آج امینہ آپ نے جو یہ گرین بونڈز کا بتایا اور جو پاکستان کا ساسا جو پانی کے نیچے بڑا ہوا ہے اس کی بات کی اور جو ورل بینک کی سروے کے مطابق میں ایک تو اپنی قوم کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو اپنے جنگلات کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ اپنے ملک میں سبزہ بھلاتے ہوئے یہ جو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ضروری ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بونڈز اور اس کا یہ کولیٹرل ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے دس ارب درختوں کی جو ٹارگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلے ہیں اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کانٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی ونڈرابلٹی دنیا میں ٹاپ دس ملکوں کے اندر ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں درخت اگائیں اربن فورسٹری کریں جس طرح یہ میوا کی ہے پھر یہ جو ابھی آپ نے جیپنیز ان کی اس کا کیا اس نے کوئی میتھڈ بتائی ہوئی تھی ہے کیا تھا یہ جو ڈیزرٹ کے اندر یہ جو درخت اگانا کبوکی کبوکی یہ جو ہے یہ اس سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ان ایریاز کے اندر جو ہماری ڈیزرٹ بڑی پھیلتی جا رہی ہے میں تو کئی دفعہ گیا ہوئی چولستان ڈیزرٹ میں تو وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکز ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے کئی ملک اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں جس میں چائنہ ان نے ریسنٹلی بہت کام کیا کیونکہ میں نے اٹینڈ کی تھی ان کی کانفرنس جو پریزنڈ شیجن پنگ نے بیجنگ میں ہم سب کو بلایا تھا پھر انہوں نے پورا ایک شہر بنایا ہوا ہے جو کہ گرین سٹی ہے اس میں سب کچھ انوائرمنٹلی فرنڈلی بنایا ہے پورا کا پورا ایک شہر تو یہ ہمیں بڑی ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہم نئی نئی ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اب ہے ہی اس میں کہ ہم اپنی جو ابھی تک اپنے ملک کی اللہ نے کی دیو نعمتوں کی ہم نے پروانی کی اب یہ ٹائم ہے کہ اس کے پر ہم پورا زور لگائیں اور یہ ایک جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ جو مینگروز ہیں پاکستان میں بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے بیس سال میں مینگروز کی ہماری جو 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 مینگروز فورسٹ ہوں بڑے ہیں جبکہ ہماری ساری جتنے پرانے بھی جنگلاتیں سارے تباہ ہوئے پچھلے ساتھ ستر سالوں میں پہلی دفعہ دوہزار تیرہ میں جو کے پی نے بلینٹری سنامی کی یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ واپس ہم اپنے جنگلات کو گانا شروع کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی اوئرنس آگئی ہے ہمارے ملک میں سکولوں کے اندر خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اب یہ کانسپٹ آگیا ہے یہ مزید اور آگئے ہم نے ایک کوئی اوئرنس پڑھانی ہے کہ سارے ہمارا ملک اس طرف لگے اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے اپنے بچوں کے اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اس طرف چاہیں یہ جو بانڈز آپ نے نیچر بانڈز گرین بانڈز اور یہ جو بلو یہ بڑا اچھا کانسپٹ ہے کیونکہ ہم اس وقت دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے ایک ایک گریڈ ایک سوچے نہ سوچا کہ کیا آگے ہوگا جس طرح کی ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے اپنی جس طرح کی ہم بے دردی سے اپنی اپنی زمین کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے کونسکونسز تو ہونے ہی تھے تو شکر ہے کہ پچھلے دس سال میں اب اس کی اوئرنس آئی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کا جو کانٹریبیوشن ہے یہ کابن ایمیشنز میں وہ بہت ہی کام ہے ون ایک فیصد سے بھی کام ہے لیکن پاکستان ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہم ونڈربل ہیں ان کا بھی ان کی کوسٹ لائن کی وجہ سے وہ بھی ان کو مشکلات ہیں لیکن ہم ایک بہت ونڈربل ملک ہیں ہمارے گلیسیز کی پگلنے کی وجہ سے تو لہٰذا قصور تو ہمارا نہیں ہے یہ تو ایک بڑے بڑے جائنٹس جنہوں نے جو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کابن ایمیشنز میں لیکن نقصان ہمارے جیسے ملکوں کو زیادہ ہوتا ہے اور اب یہ پہلی دفعہ ویرنس آئی ہے اور یہ سپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا ہے کہ ان کو کانسٹریٹ کرنا چاہیے جو پچھلی ایڈمیسٹریشن تھی وہ بالکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں پوری لیڈ لے گا ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت آج سوچیں کہ تقریباً پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ آج کتنا ریلیونٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگلی دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے تو اس طرح اپنی زمگی گزارو کہ آپ نے کل مر جانا ہے اپنی آخرت کے لیے لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے جو آج کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آگے جا کے تو یہ تنی بڑی اس وقت ان کی سوچ تھی تب وہ ایک عظیم انسان نے ایک ایسی چیز سوچی کہ ہم اگر مسلمانی اس کے پر کرتے رہتے فکر کرتے رہتے بدقسمتی سے ہم نے بھی اس کا نہیں سوچ اور یہ دنیا نے پچھلے بیس سال میں ان کو یہ فکر پڑی گلوبل وارمنگ کی مجھے یاد ہے گلوبل وارمنگ بیس سال پہلے لوگ بات کرتے تھے ہستے تھے لوگ ان کے اوپر ابھی بھی ابھی بھی کئی دفعہ پچھلے تین چار سال پہلے بھی کئی بڑے بڑے ملک اس کے اوپر اس کو سیریس نہیں لیتے تھے لیکن اب جو دنیا کے اندر امپیکٹ پڑ رہا ہے جو جو کیلیفونیا میں آگ لگ رہی ہے جو اسٹریلیا میں آنیوویل قسم کی بوش فائرز لگ رہی ہیں جو ایک دم دنیا کو خوف آنا شروع ہوا ہے کہ ہم نے واقعی جو اللہ کی دیوئی نعمتیں تھی ان سے ہم نے انصاف نہیں کیا اور اس کا پھر امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری زندگیوں پہ اور اب بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں بل گیٹس جیسے لوگ یہ سب سمجھ گئے ہیں کہ آگے آج ہمیں اگر آج اگر ہم نے نہ اپنی اس دنیا کا دھیان رکھا آج سے نہ ہم نے کوشش کی تو کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے شکریہ وزیراعظم عمران خان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گرین فائنسنگ سکیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا کہ دس ارب درخت لگانا آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی پرواہ نہیں کی لیکن اب وقت ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں ساتھ ساتھ نے بھی کہا کہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں میں آویرنس آگئی ہے مسید بھی لوگوں کو آویر کرنا ہے آنے والی نسلوں کو اس سے آویر کرنا ہے اور محالیات کی بہتری کے لیے جنگلات لگانا بہت ضروری ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے دس ارب درختوں کا جو ٹارگٹ ہے اسے پورا کرنا ہے سہرائی علاقوں کی بھی بات کی انہوں نے کہ سہرائی علاقوں میں درخت لگانا وقت کے اہم ضرورت ہے نیشنل پارکز بڑھانا اور درخت لگانا بھی ضروری ہے وزیر عظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اہم بیان سامنے آیا ہماری پہلی تر